احمدہو ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بے شک ان کے اکثر سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں وہ تو بالکل چوپائیوں کی طرح ہیں انعام کی طرح ہیں بلکہ راستے کے اعتبار سے ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں دوسری مثال اللہ سبحانو تعالیٰ نے سورة العراف کی آیت نمبر 179 میں بیان کی ہے ارشاد باری طالع ہے اور یقینا ہم نے بہت سے جنوں اور انسانوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے ان کے دل ہیں جن کے ساتھ وہ سمجھتے نہیں ان کی آنکھیں ہیں جن کے ساتھ وہ دیکھتے نہیں اور ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں یہی لوگ چوپائیوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں یہی لوگ ہیں جو غافل ہیں سب سے پہلے ہم سورة الفرخان کی آیت کا انیلیسس کریں گے سورة الفرخان میں اللہ کے ساتھ کفر کرنے والوں اللہ سبحانو تعالیٰ کو نہ پہچاننے والوں کی گمراہی کا بیان ہے اور انہیں جانوروں سے تشبیح دی گئی ہے اس سے پہلے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے ترہ ترہ کے اعتراض کا ذکر کیا ہے انیس و پارہ جہاں پر شروع ہوتا ہے وہاں ان لوگوں کا قول نکل کیا گیا وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْنَرَا رَبَّنَا لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ اُتُوْاً كَبِيرًا اور جو لوگ ہماری ملاقات کی توقع نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے یا ہم اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے کیوں نہیں دیکھ لیتے یقیناً انہوں نے اپنے دل میں تکبر کیا اور سرکشی کی بہت پڑی سرکشی پھر انہوں نے یہ اعتراض بھی کیا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاہِدَا وہ کہتے ہیں کہ اس پر یعنی رسول پر قرآن ایک ہی بار اکٹھا کیوں نہیں نازل کر دیا گیا اس کے بعد اللہ سبحانو تعالیٰ نے سابقا اقوام جیسے فرعون، قومنو، آد اور سمود کی حلاقتوں کا ذکر کیا جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عبرتناک سزا دی اس کے بعد فرمایا وَكُلَّنْ ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالِ وَكُلَّنْ تَبْرْنَا تَتْبِیرًا ہر ایک کے لئے ہم نے مثالیں بیان کی یعنی طرح طرح سے سمجھایا ان کو اور ہر ایک کو ہم نے حلاق کر دیا پوری طرح حلاق کرنا یعنی ان کی حالت بیان کی جاری ہے کہ کس طرح وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے پیغام کا قرآن کی آیات کا انکار کرنے والے بلکہ الٹا ہر بات پر اتراز کرنے والے تھے اور پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو انکار کرنے والوں کا انجام کیا ہوا لیکن وہ سمجھ کے نہ دیئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی حالت بیان کی کہ یہ عذاب شدہ بستیوں سے گزرتے بھی ہیں پھر بھی نصیت حاصل نہیں کرتے بلکہ الٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاق اڑاتے ہیں تو جب ساری حجتیں تمام ہو گئیں تو پھر ان کی حالت پر تفسرہ کیا گیا کہ یہ نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں عقلی نہیں رکھتے یہ تو جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں یعنی جس شخص کو قرآن کی آیات کائنات کی نشانیاں رسول کی موجودگی رسول کا سمجھانا پچھلی قوموں کے حالات بتا کر سمجھانا مثالیں دے کر سمجھانا یہ سب کچھ سمجھ نہ آئے تو پھر اس کی عقل کا ماتمی کیا جا سکتا ہے جو پھر اس کے اندر عقل ہی نہیں ہے تو یہاں پر فرمایا ام تحسبو کیا آپ سمجھتے ہیں اَنَّ اَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ اَوْ يَاقِلُونَ کہ ان کی اکثریت سنتی سمجھتی ہے تَحسبو کا لفظ حَسِبَيَحْسَبُ اسے ہے جس کا مطلب ہے گمان کرنا یا خیال کرنا کیا آپ یہ گمان کرتے ہیں آپ ان کے بارے میں یہ سوچتے ہیں یہ سمجھتے ہیں اَنَّ اَكْثَرَهُمْ کہ ان کی اکثریت سب کی بات نہیں کی کلہم کی بات نہیں کی اکثریت کی بات کی گئی مجارٹی کی بات کی گئی کیونکہ پھر بھی ان میں سے کچھ ایسے تھے جو آہستہ آہستہ بات سمجھ گئے اور مسلمان ہو گئے لیکن بہت سے ایسے تھے کہ جنہوں نے بات نہ سمجھی وہ سمجھ نہیں رہے تو ان کو ایک طرح سے ڈانٹ پلائی جا رہی ہے کہ تمہاری اقل کو کیا ہو گیا ہے کہ تم بات سمجھتے کیوں نہیں ہو اَنَّ اَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ سُنتے ہیں يَسْمَعُونَ کلَفْ سَمْ اسے سننے کی قوت کو بھی کہتے ہیں اور کان کو بھی کہتے ہیں یہاں مراد یہ ہے کہ وہ سنتے ہیں یعنی اپنی اس قوت سے اس فیکلٹی سے جو اللہ نے ان کو عطا کی ہے اس مقصد کے لیے اس سے یہ کام لیتے ہیں لیکن یہ کام نہیں لیتے اسی لئے سورة البکرہ میں اللہ تعالی نے فرمایا خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ کہ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی وَعَلَىٰ أَبْسَارِهِمْ غِشَاوَةٌ اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ چکا ہے تو سماعت کا لفظ جو ہے کبھی سننے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور کبھی دل سے متوجہ ہو کر سننے کے لیے آتا ہے اَوْ أَلْقَ السَّمْعَ اسی لئے سمع کا معنی فہم اور تدبر بھی لیا جاتا ہے اور کبھی اطاعت کا معنی بھی لیا جاتا ہے مثلا انسان کہتا ہے اسمع ما اقول لک میری بات سمجھنے کی کوشش کرو یعنی سنو یعنی سمجھنے کی کوشش کرو بعض وقت ہم کہتے ہیں تم نے سنائی نہیں میں نے کیا کہا تم نے نہیں سنا یعنی تم نے سمجھا نہیں تو سننا بمانا سمجھنا بھی بھی ہوتا ہے قرآن مجید میں ہے وَإِذَا تُتْلَ عَلَيْهِمْ آَيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمَعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ کلام ہم نے سن لیا ہے اگر چاہیں تو ہم بھی اس طرح کا کلام کہہ سکتے ہیں تو یہاں اس آیت میں یسمعون سے مراد ایسا سننا ہے جس سے بات سمجھ میں آئے یعنی سماعت فاہم سمجھنے والا سننا ایسا سننا کے جو سمجھ آئے او یا قلون یا اقل سے کام لیتے ہیں اقل اس قوت کو کہتے ہیں جو قبول علم کے لیے تیار رہتی ہے یعنی جو کہیں سے بھی کوئی انفرمیشن لیتی ہے تو اس کو قبول کر لیتی ہے سمجھ لیتی ہے جان لیتی ہے اور بعض اقات وہ علم جو اس قوت کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے اس کو بھی اقل کہہ دیتے ہیں ہم وہ کہتے ہیں نا کہ اس کی اقل بہت چھوٹی ہے مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس زیادہ علم نہیں ہے اس کی سوچ سمجھ ہی کم ہے اور پھر او یا قلون سے یہ میں مراد ہے کہ جب آپ ان سے کوئی بات کہتے ہیں تو وہ اپنے دلوں میں اس کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں یعنی دل سے اس کو لیتے ہیں تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ مشرقین کے ساتھ کفار کے ساتھ آپ نے آخری دم تک ساری کوشش کر لی کہ ان کو بات سمجھائی جائے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آئندہ بھی سمجھ کر دیں گے اب تک تو نہیں سمجھیں کیا آئندہ بھی یہ سمجھیں گے یعنی جو ان سے مطالبہ کیا جا رہا ہے جس بات کو سمجھایا جا رہا ہے کیا واقعی یہ سمجھ کے دیں گے یعنی مراد کیا ہے کہ اس کو قبول کریں گے اس میں غور و فکر کریں گے انہم اللہ کل انعام بلہم ادل سبیلہ تو بیج میں وقفہ ہے کہ نہیں یہ سمجھیں گے نہیں کیوں نہیں سمجھیں گے کہ یہ تو بالکل انہم اللہ نہیں ہے وہ مگر یعنی یقیناً ہے وہ کل انعام مویشیوں کی طرح انعام نعم سے ہے انعام کا لفظ بھیڑ بکری اونٹ اور گائے کے لئے استعمال ہوتا ہے خاص طور پر اونٹوں کے لئے استعمال ہوتا ہے کیونکہ اونٹ اربوں کے لئے سب سے بڑی نعمت تھے تو یہ انعام یعنی چپائوں کی طرح ہے وہ بھی دیکھتے ہیں سنتے ہیں سمجھتے ہیں بلہم ادل سبیلہ بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں راستے کے اعتبار سے ان سے بھی گئے گزری ہیں ان کی سمجھ تو قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جس چیز سے مثال دی جاتی ہے تو جس چیز کو مثال دی جاتی ہے وہ اس سے کم درجے کی ہوتی ہے تب ہی تو بات دوسری سے سمجھ آتی ہے یعنی یہاں نہ سمجھنے والوں کو مثال دی گئی چپائوں سے تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو بلکل سمجھ نہیں پا رہے یہ تو ان سے بھی گئے گزرے ہیں کیونکہ انعام کی مثال سے بات سمجھائی جائے گی اور ان کی حالت بتائی جائے گی تو مطلب یہ ہے کہ جس چیز سے بات سمجھائی جا رہی ہے وہ ان سے بہتر ہے اسی لئے آگے فرما بلو مدلو سبیلا بلکہ وہ تو راستے کے اعتبار سے اور بھی زیادہ بٹکے ہوئے ہیں سبیل اصل میں اس راستے کو کہتے ہیں جس پر سہولت سے چلا جا سکے اسانی سے اس کی جمعہ سبل ہوتی ہے قرآن مجید میں آتا ہے انہارم سبلہ اللہ نے دریا اور راستے بنائے زمین پر تو یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ جانوروں سے بھی یا انعام مویشیوں سے چوپائوں سے بھی بتر ہیں کیونکہ جانور کم از کم گھر سے چراغا کے راستے کو جانتے ہوتے ہیں اگر ان کو چھوڑ دیا جائے صبح کے وقت تو ضروری نہیں کہ انہیں آگے کوئی پکڑ کے بتائے ادھر چلو ادھر چلو ادھر چلو وہ اپنے راستے پر سیدھے چلتے چلے جاتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے صبح صبح رہے کہاں جانا ہے اور شام کے وقت تو ان کو اپنے گھر کا راستہ بھی پتا ہوتا ہے یعنی اتنی اقل سمجھ ان کے اندر بھی ہوتی ہے لیکن ان لوگوں کو نہ دنیا میں آنے کا مقصد پتا ہے اور نہ جانے کے بعد کا اپنا انجام پتا ہے ان کو اپنا راستہ نہیں پتا یہ راستہ کھوئے ہوئے ہیں ان کے اندر سوچ سمجھ ہی نہیں ہے کہ یہ یہاں دنیا میں کیوں بھیجے گئے کیونکہ جو چھوپائے ہیں اگرچہ اقل اور شعور نہیں رکھتے لیکن اپنے مطلب کی بات سمجھتے ہیں انہوں نے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا چھوپائے کے آگے آپ گوشت رکھیں وہ نہیں کھائے گا اس کو سمجھ ہے کہ یہ میں نے نہیں کھانا لیکن ان لوگوں کے آگے حلال رکھ دو حرام رکھ دو یہ ان کو اقل نہیں ہے کہ کیا کھانا اور کیا نہیں کھانا نہ سمجھوں والے کام کرتے ہیں تو چھوپائے اپنے رب کو بھی پہچانتے ہیں اس لئے تصویح بھی کرتے ہیں تم ان کی تصویح نہیں سمجھتے لیکن وہ اپنے رب کی تعریف کرتے ہیں اس کی پاکی کا اظہار کرتے ہیں مقاتل کہتے ہیں چھوپائے اپنے رب کو پہچانتے ہیں اپنی چراغاہوں کی طرف چلے جاتے ہیں اور وہ مالک جو انہیں چارہ کھلاتے ہیں وہ ان کی اطاعت کرتے ہیں وہ اپنی زبان میں جیسے بھی ان کو روکتے ٹوکتے ہیں اس کے مطابق وہ سنتے ہیں ان کی بات یہ انسان نہ اطاعت کرتے ہیں نہ رب کو پہچانتے ہیں کہ انہیں کس نے رسک دیا کس نے انہیں پیدا کیا ان کو یہ اتنی معمولی سی بات بھی سمجھ نہیں آتی تو پھر ان کی عقل کیا عقل ہے چھوپائے کے پاس عقل نہیں پھر بھی وہ اپنے کام جانتا ہے مگر انسان کے پاس تو عقل اور شعور سب کچھ ہے لیکن استعمال نہیں کرتا لہٰذا وہ ان سے بھی گیا گزرا ہے چھوپائے کے جس مقصد کے لیے پیدا کیا جاتا ہے وہ اسے سر انجام دے رہے ہیں لیکن یہ لوگ اپنے مقصد سے غافل ہیں چھوپائے اپنی کپیسٹی میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں وللہ یس جد من فی السماواتی والارد لیکن یہ لوگ اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں چھوپائے اللہ کو ایک مانتے ہیں لیکن یہ نہیں مانتے یہ اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں حالانکہ ان کی طرف رسولوں کو بھیج کر حجت تمام کی گئی ہے ابن باہدی لکھتے ہیں الوجیز میں بلہم ادلو سبیلہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے کیونکہ جانور اس آدمی کے فرما بردار ہوتے ہیں جو ان کا خیال رکھتے ہیں جبکہ یہ کافر اپنے آقا اور مالک کی اطاعت نہیں کرتے جس نے ان پر سارے انام کیے زمخشری کہتے ہیں مفسر ہیں وہ بھی اگر آپ کہیں کہ انہیں جانوروں سے زیادہ بھٹکا ہوا کیوں قرار دیا ہے یعنی انہیں جانور بھی نہیں کہا گیا بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ بھٹکا ہوا قرار دیا گیا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ان جانوروں کو گھاس کھلاتے ہیں ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں تو یہ جانور اپنے مالکوں کے فرما بردار ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ کون اچھا سلوک کرتا ہے ان کا احسان مانتے ہیں اور کون ان کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے جانور ان چیزوں کو لیتے ہیں جو ان کے لئے فائدے کی ہوتی ہیں اور ان چیزوں سے بچتے ہیں جو نقصان کی ہوتی ہیں ان کو اپنے فائدے اور نقصان کا نہیں پتا ہے کہ اللہ کی عبادت کے لئے پیدا کیے گئے اور اسی میں ان کا فائدہ ہے اور اللہ کی طرف جانا ہے جہاں سزا جزا ہے لیکن یہ اپنی سزا اپنے انجام سے غافل ہے وہ کہتے ہیں کہ جانور اپنی چراغہ اور اپنے پانے کی گھاٹ کو بھی پہچانتے ہیں یعنی پانی پینے کے لیے نے پتا ہوتا کس طرف جانا ہے جبکہ یہ مشرق اللہ کے احسان کو نہیں جانتے اور اپنے دشمن کو بھی نہیں پہچانتے ان دشمن کون ہے شیطان ہے اور پھر یہ بھی معنی ہے کہ یہ عجر سے بھی غافل ہے کہ اچھے کام کرنے کا عجر کیا ہوگا اور سزا سے بھی غافل ہے اور حق کا راستہ نہیں پاتے جانور اپنے رب کو پہچان کر جو اس کی تسبیح کرتے ہیں قرآن مجید سورة الاسرام میں آتا ہے ساتوں آسمان اور زمین اس کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ بھی جو ان میں ہیں اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں مگر وہ اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی ہے لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو بے شک وہ ہمیشہ سے بہت بردبار نہائیت بخشنے والا ہے دعوت علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں اور پرندوں کا تسبیح کرنا ہم سب کو معلوم ہے تسبیح دعوت علیہ السلام کرتے تھے اور وہ ساتھ شریک ہو جاتے تھے یعنی دعوت علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا ذکر جب کرتے ہو بلند آواز سے تو پہاڑ اور پرندے اور باقی چیزیں ان کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ دہراتے جیسے سورة الانبیاء میں آتا ہے وَسَخَّرْنَا مَعَ دَعُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَا وَطَيْرَا اور ہم نے دعوت کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا اور پرندوں کو جو تسبیح کرتے تھے پھر اسی طرح یہ کہ جانور اپنی زندگی کا مقصد سمجھتے ہیں کہ اللہ نے انہیں کس کام کے لئے پیدا کیا حدیث میں آتا ہے جو صحیح بخاری میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں سے ایک شخص بیل پہ سوار ہو کے جا رہا تھا کہ بیل نے اس کی طرف دیکھا اور اس سوار سے کہا میں اس لئے نہیں پیدا ہوا مجھے تو کھیتی باری کے لئے پیدا کیا گیا ہے اب یہ بیل کا بولنا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دیا جانا تو اس سے کیا بات پتا چلتی ہے کہ جانوروں کو بھی جس جس کام کے لئے پیدا کیا گیا انہیں پتا ہے کہ ہم کس کام کے یعنی اپنا مقصد زندگی پتا ہے لیکن جس انسان کو اپنا مقصد زندگی نہیں پتا وہ تو پھر بیل سے بھی گیا گزرا جانور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہچانتے تھے وَمَا رَسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں آپ سب کے لئے رحمت بنا کے بھیجے گئے تھے جب ہم نجار کے ایک باغ کے قریب پہنچے تو پتا چلا کہ اس باغ میں ایک اونٹ ہے جو باغ میں داخل ہونے والے ہر شخص پر حملہ کر دیتا ہے لوگوں نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں تشریف لے گئے اور اس اونٹ کو بلایا وہ اپنی گردن جھکائے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا آپ کے سامنے آکے بیٹھ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی لگام لاؤ اور لگام اس کے موں میں ڈال کر اونٹ اس کے مالک کے حوالے کر دیا پھر لوگوں کی طرح متوجہ ہو کر فرمایا کہ آسمان اور زمین کے درمیان جتنی چیزیں ہیں سوائے نافرمان جنوں اور انسانوں کے سب جانتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جانوروں کو بھی پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو پھر ان انسانوں کی عقل کو کیا کہے کہ جو آپ کی ساری صفات کو جانتے ہوئے بھی آپ کو رسول ماننے کو تیار نہیں وہ آپ کی بے صد کو بھی جانتے ہیں کہ آپ مبوس ہوئے ہیں مسلمت احمد کی روایت ہے ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ایک بھیڑیے نے ایک بکری پر حملہ کر دیا یعنی ولف نے اور اس کو پکڑ کے لے گیا چروہہ اس کے پیچھے گیا اور اس سے بکری چھین لی وہ بھیڑیا اپنے دم کے بل بیٹھ کے کہنے لگا تم اللہ سے نہیں ڈرتے کہ تم نے مجھ سے میرا رزق جو اللہ نے مجھے دیا تھا چھین لیا چروہہ کہنے لگا تاجب ہے ایک بھیڑیا اپنی دم پر بیٹھ کر مجھ سے انسانوں کی طرح بات کر رہا ہے وہ بھیڑیا کہنے لگا میں تمہیں اس سے زیادہ تاجب کی بات نہ بتاؤں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یسرب میں لوگوں کو ماضی کی خبریں بتا رہے ہیں جب وہ چروہہ اپنی بکریوں کو ہانکتا ہوا مدینہ پہنچا تو اپنی بکریوں کو کسی گوشے میں جمع کیا اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا واقعہ سنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اصلاة جامعتن یعنی نماز کے لئے کٹھے ہو جاؤ اس کی مرادی کرا دی گی مسجد میں لوگوں کو کٹھا کیا گیا ازان کا ٹائم نہیں تھا اس لئے یہ الفاظ بولے گئے جیسے اب بھی کبھی آپ کا حرم میں جانے کا اتفاق ہو تو وہاں پر جب صلاتِ استسکاہ پڑھی جاتی ہے یا کوئی اور اور نماز کا ٹائم نہیں تو اسی طرح کی آواز لگاتے ہیں بہرحال پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے اور چرواہے سے فرمایا کہ لوگوں کے سامنے یہ واقعہ بیان کرو تو اس نے سارا واقعہ جو اس کے ساتھ پیش آیا تھا جنگل میں وہ بیان کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی آپ نے فرمایا اس نے سچ کہا تو کبھی کبھی اللہ سبحانہ وتعالی ایسی چیزیں دکھاتے ہیں انسانوں کو بطور موجزہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجزات میں شمار کیا جا سکتا ہے آپ کے لئے جو بات اس طرح کی بھیڑیا بول کر کہہ رہا ہے تو اسی پتہ چلتا ہے کہ ضروری چیزوں کی اقل سمجھ جو اللہ چاہتا تھا ان سے کہ وہ سمجھیں وہ ان کو معلوم ہے اور وہ سب سمجھتے ہیں لیکن سرکش انسان اور جن اس سے غافل ہے تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں جو بسال بیان کی ہے اس سے یہ واضح کیا ہے کہ کفار کی حد کو پہنچی ہوئی گمراہی کی وجہ سے ان کی عقل اور سمات سلب کر لی گئی ہے اب وہ موشیوں کی طرح ہے جو آواز پکار کی سوا کچھ نہیں سنتے بہرے ہیں گنگے ہیں اندیں ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا فَهُمْ لَاِيَاقِلُونَ جیسے سورة البکرہ کی آیت نمبر 171 میں ہم پڑھ چکے ہیں منافقین کے لئے کہا فَهُمْ لَاِيَارْجُونَ کفار کے لئے کہا لَاِيَاقِلُونَ یعنی ان کو کچھ سمجھ ہی نہیں آتی منافق جو تھے وہ سمجھ گئے تھے لیکن دنیا کی محبت میں نکل گئے دین سے اور پھر واپس نہیں پلٹنے گئے تھے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جسمانی معذوری تھی کوئی ان کو کہ ان کے قل کام نہیں کرتی تھی یا ان کے کان کام نہیں کرتے تھے ایسا نہیں تھا اصل بات یہ ہے کہ ان سے توفیق چھیلنی گئی تھی ان کی حرکتوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی اور اگر اللہ ان میں نیکی کا مادہ دیکھتا تو ان کو ضرور سنا دیتا اور اگر بغیر ہدایت کے سنا دیتا تو وہ مو پھیر کے بھاگ جاتے یعنی بغیر ہدایت کی صلاحیت کے ان کو زبردستی سناتا تو بھی وہ مو پھیر کے بھاگ جاتے اس لئے اللہ تعالی نے پھر ان سے توفیق چھیلنی تو حقیقت یہ ہے کہ ایسے لوگ نہ کسی کی بات سنتے ہیں نہ کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں نہ اپنے اندر غور و فکر کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالی کے نشانیات تو بہت قریب خود ہمارے اپنے اندر موجود ہیں تو اس لئے ان کو نہ سمجھ کر آر دیا گیا سورة یونس میں اللہ تعالی فرماتے ہیں قُلِنْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِي وَمَا تُغْنِ الْآَيَاتُ وَنْنُذُرُوا کہہ دیجئے آسمانوں اور زمین میں کیا کچھ موجود ہے اس کو دیکھو یعنی تم دیکھو کہ آسمانوں اور زمین میں کیا کچھ ہے آپ یقین کریں کہ کسی بھی زمین کے حصے پر چلے جائیں صرف وہیں غور کرنا شروع کر دیں کیا کچھ ہے زمین کے اندر پودوں کو دیکھیں مٹی کو دیکھیں پھر اس کے اندر اجزاء ان کے اندر منرلز کیا کیا اللہ نے ان میں ڈالا ہوا ہے انسان حیران ہو جاتا ہے تو فرمایا آپ کہیے کہ تم دیکھو آسمانوں اور زمین میں کیا کچھ موجود ہے اور نشانیاں اور ڈرانے والی چیزیں ان لوگوں کے کام نہیں آتی جو ایمان نہیں لاتے یعنی جنہوں نے ماننا نہیں ان کو سمجھانا فائدہ ہی نہیں دیتا اور پھر یہ ہے کہ اکثریت کی یہاں پر نفی کر دی گئی ہے کیونکہ اکثریت کا حال یہی ہے سورة الانام میں ہی اللہ سبحانو تعالیٰ آیات کو جھٹلانے والوں کو گنگا بہرہ قرار دیتے ہیں فرمایا اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا وہ بہرے اور گنگے ہیں اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں جسے اللہ چاہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے سیدھے رستے پر لگا دیتا ہے تو چونکہ یہ سمجھنے نہیں چاہتے لہذا اللہ نے ان سے توفیق بچھین لی کیونکہ جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کریں گے ہم ان کو اپنا رستہ ضرور دکھائیں گے اب ہے دوسری مثال اور البتہ تحقیق ہم نے بہت سے جنوں اور انسانوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا ان کے دل ہیں جن کے ساتھ وہ سمجھتے کوئی نہیں ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں اور ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں یہی لوگ جو پائوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ یہی لوگ ہیں جو غافل ہیں یہ آیت جو ہے یہ سورة العراف میں آئی ہے 179 ہے آیت کا نمبر اس سے پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء کے واقعات کا ذکر کیا ہے انبیاء علیہ السلام نے اپنی اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا توہید کی دعوت دی اور اس میں بہت محنت کی تکلیفیں بھی اٹھائیں اور انہوں نے لوگوں کو سمجھایا کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں لیکن انہوں نے انکار ہی کیا روگردانی ہی کی موہی پھیرا یہاں تک کہ ان پر اللہ کا عذاب آ گیا ثابت ہو گیا ان ساری باتوں کو ان ساری مثالوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک ایسے شخص کا حال بیان کیا جسے اللہ نے اپنی آیات کا علم دیا تھا لیکن وہ ان سے صاف نکل گیا اور دنیا کی طرف جھک گیا اس شخص کی مثال کتے سے دی گئی جس کا ہم تفصیلی جائزہ پیچھے لے چکے ہیں اس مثال کے فوراں بعد پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے ایسے لوگوں کی حالت بیان کی جو حق سنتے ہی نہیں حق کو دیکھتے ہی نہیں حق کو سمجھتے ہی نہیں ان کو جانوروں کی طرح یا اس سے بھی بتر قرار دیا تو فرمایا ہم نے پیدا کیا جہنم کے لئے یعنی کن کو پیدا کیا وہ لوگ جو گمراہ ہو چکے بھٹک چکے ہیں شیطان کے پیروکار ہیں اور ذرا کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا اور پھیلا دینا تو آپ دیکھیں آدم اور ہوا کی اولاد میں سے کتنے بلین انسان جو ہیں اس وقت اس زمین کے اوپر موجود ہیں تو یہ اسی پھیلا کا نتیجہ ہے تو ہم نے پیدا کیے لی جہنمہ جہنم کے لئے یہاں جو لام ہے یہ سے لام آقبت کہتے ہیں برائے انجام یعنی جن لوگوں نے اپنے حواس سے صحیح فائدہ نہیں اٹھایا وہ انجام کا جہنم میں ہی جائیں گے گویا دوسرے لفظوں میں وہ ایسے ہیں جیسے جہنم ہی کے لئے پیدا ہوئے سوچتے سمجھتے جو نہیں تو جو سوچے نہ اور سمجھے نہ اس کا انجام تو پھر یہی ہوتا ہے وہ تو اندھا دھن بھاگتا چلا جا رہا ہے اور آگے گڑا ہے اور اس میں جا گرے گا اس کو اپنے انجام کی فکر ہی کوئی نہیں ہے اور یہاں بھی فرمائے انسانوں اور جنوں کی اکثریت ہوگی ایسی جو جہنم میں جائے گی جن کا لفظ جہا ہے اس کی جمع جنہ ہے انسان کے مقابلے میں جتنی بھی روحانی مخلوقات ہیں جو انسان کے حواس سے چھپی ہوئی ہیں ان کو جن کہا جاتا ہے کچھ نیک ہوتے ہیں کچھ بد ہوتے ہیں نیک جو ہیں جیسے فرشتے اور بد جو ہیں جیسے شیطان اور کچھ درمیانے ہوتے ہیں اوساط بعض نیک اور بعض بد اور انس کا لفظ جو ہے انسی سے ہے وہ چیز جو بہت معنوس ہو اور ہر وہ چیز جس سے انس حاصل کیا جائے وہ بھی انسی کہلاتی انسان چونکہ فطرت میں کچھ اس طرح کا واقع ہوا ہے کہ اس کا گزارہ میل جول کے بغیر نہیں ہوتا اسے باہم انس چاہیے ہوتا ہے اسی لئے اس کو انسان کہا گیا اور اس بات کو آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں اس لاکڈاؤن میں کہ پابندیوں کے باوجود لوگوں نے عید کے موقع پر ڈرتے چھپتے کسی نہ کسی طرح ملاقاتیں کی گویا گزارہ ہی نہیں تھا اس کے بغیر تو میں یہ کہہ رہی کہ رول توڑ کے بہت اچھا کیا لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان کی فطرت میں وہ دوسروں سے انس پاتا ہے اسی لئے نقصان سے بچنے کے جو چار طریقے بتائے گئے ہیں ایمان اور عمل سالح انفرادی عمل ہے لیکن باقی دو کام جو ہیں یہ اجتماعی عمل ہے دوسرے انسانوں کے ساتھ مل کے ہوتے ہیں کیونکہ یہ سوشلائزنگ انسان کی ضرورت ہے اس کے بغیر وہ رہ نہیں سکتا اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اس لئے انسان کہا گیا ہے کہ اسے جس چیز سے محبت ہوتی ہے اسی سے معنوس ہو جاتا ہے اسی کے قریب ہونے لگتا ہے اس لئے اسے انسان کہا جاتا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ انسان کی اصل انسیان پر بروزن افعلان اور انسیان جو ہے نسیان سے ہے یعنی چونکہ انسان اپنے اہد کو بھول گیا تھا اس لئے اس کو انسان کہا گیا یا انس سے ہے یا نسیان سے ہے دونوں بھی ہو سکتے ہیں تو یہاں پر یہ جو کہا گیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو جہنمی کے لئے پیدا کیا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے علم کے مطابق پتا تھا کہ یہ لوگ دنیا میں جا کے کیا کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عزوجلہ نے آدم کو پیدا کیا پھر اپنا دائیں ہاتھ ان کی پشت پر پھیرا اور ان سے ان کی اولاد کو نکالا پھر فرمایا انہیں میں نے جنت کے لئے پیدا کیا ہے اور یہ جنتیوں والے عمل کریں گے پھر ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور ان سے ان کی اولاد کو نکالا فرمایا انہیں میں نے دوزخ کے لئے پیدا کیا ہے اور یہ دوزخیوں والے عمل کریں گے تو ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر عمل کیوں کریں تو آپ نے فرمایا بلا شبہ اللہ عزوجلہ نے جب بندے کو جنت کے لئے پیدا کیا تو اسے جنت والے عمل کرنے کی توفیق بھی دیتا ہے یعنی اسے جنت والے عمل کروا لیتا ہے حتیٰ کہ وہ جنتیوں والے عامال میں سے عمل کرتے ہوئے مر جائے گا تو اللہ انہی عامال کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کرے گا اور جب کسی بندے کو آگ کے لیے پیدا کیا تو اسے دوزخیوں والے عمل کرواتا ہے حتیٰ کہ دوزخیوں والے عمل کرواتا ہے